ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز جس اپ ڈیٹ کا ہم سب بے سبری کے ساتھ ویٹ کر رہے تھے گائز وہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور کوئیسن ہوگا آپ کا سب سے پہلے کس کی طرف سے آئی ہے تو اس بار کسی ٹریڈ کسی سورس کسی کی بھی طرف سے نہیں ڈائریکٹلی اپ ڈیٹ آئی ہے فلم کے ڈائریکٹر ناغ اشوین کی طرف اور اپ ڈیٹ ہے بجی کے بارے میں بجی کے ٹیزر کے بارے میں بجی کا اب آپ کہیں گے بجی کا بھی ٹیزر ییس میرا بھائی بھائی یہاں پر جس فلم میں بجی یعنی کہ ایک کار کا بھی ٹیزر آ رہا ہو تو وہ فلم کس لیول کی ہوگی سب سے پہلے تو گائز یہی پر کلائپنگ بنتی ہیں خیر ویسا بجی کا ٹیزر اور ٹیزر کی ڈیوریشن سب کچھ میکرز نے ریو بیل کیا ہے اور کمال کر کے رکھ دیا کیا سارا سین ہے کمپلیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں بتانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو میرا بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بجی کی نا گائز ایک پکچر آ چکی ہے بھائی کے پاس یعنی کہ لیکڈ ہو کر میں نہیں بولوں گا لیکن بس آ چکی ہے اب مزہ آنے والا ہے آپ کو میں فردر اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے افکورس میکرز کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن سین یہ ہے کہ وہ چیز جب آپ دیکھو گے نا تو آپ مزہ آ جائے گا آپ کو وہ ابھی جب ایونٹ بس لگ بگ سٹارٹ ہونے والا ہے سوری جب ایونٹ آپ دیکھیں گے اور اس ایونٹ پر بجی دیکھیں گے آپ کو مزہ آنے والا ہے سپیشلی بجی کا جو ٹائر ہے نا وہی ایک الگ چیز ہے بھائی صاحب باقی چیزیں تو آپ سائیڈ پر رکھو خید میرا بھائی اپ ڈیٹ آئی ہے نا گشوین کے طرف سے اپ ڈیٹ انہوں نے ڈالی ہے اپنے انسٹاگرام کی سٹوری کی اوپر انسٹاگرام کی سٹوری پر انہوں نے ویڈیو جو کہ پلے ہوتی ہے تو اس کو روہ کر انہوں نے بولا ہے بجی ٹیزر آج بھائی صاحب رموجی فلم سیٹی کے اندر جو ایونٹ ہے اس پر بھائی صاحب ریلیز کیا جائے گا اور بھائی اس ٹیزر کی ڈیوریشن ہوگی 56 سیکنڈ مطلب کہ کہیں نہ کہیں فلم کے اندر 56 سیکنڈ میں جو بھی گئیز مووی کار چلی ہوگی اس کے اوپر پربھاس ہوں گی ایٹ سیکٹرا تو گئیز وہ دیکھنے کو ملے گا اور میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اچھا یہاں پر نا میکرز یار پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت کچھ ریویل کرتے جا رہے ہیں لیکن ابھی اس پر میں فردر تب بات کروں گا جب ابھی گئیز یہ ٹیزر ریلیز ہوگا اب گئیز یہ رات کو کس ٹائم ہوتا ہے کچھ کنفرمیشن بھائی صاحب میرے پاس نہیں ہے کیونکہ گئیز افکورس یہ ایونٹ ہے کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ بھی نہیں ہے بھائی صاحب میں کہتا ہوں پچاس ہزار سے زیادہ تو پبلک ہے اور پبلک کی گئیز ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا انبیلیویبل سا کریز ہے میرا بھائی اور بیوٹی فول سیٹ سیٹ بہت مطلب کہ جو ایونٹ ہے ایونٹ کا سیٹ ان لوگوں نے بہت پیارا بنایا ہے میرا بھائی بہت ہی پیارا پبلک کی کوئی کمی نہیں ہے اب گ آپ کو بولوں گا کہ آپ نہ اتنا جلدی گئیز مت رہیے گا جیسے گئیز ابھی مجھے پتا ہے کہ ایونٹ کیا پتہ سٹارٹ ہو گیا میں دیکھنا سٹارٹ نہیں کروں گا ہاتھ تھوڑا بہت دیکھوں گا لیکن میں لگ بگ بیٹھوں گا سات آٹھ بجے کے بعد اس سے پہلے گئیز یا اس ٹائم اگر آ جاتا ہے بجی کا ٹیزر تو ویل اینڈ گوڈ لیکن سات آٹھ بجے کے بعد جب میں ریلاکس ہوں گا تو آرام سے بیٹھ کے ایونٹ دیکھوں کیونکہ تب تک باقی ج کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا بٹ گئیز یہ ایونٹ جو بجی کیلئے رکھا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کسی کار کیلئے ایونٹ رکھا گیا ہو اور افکورس دارلنگ پرباز ایک ملک بھہروا اور ایونٹ کے یہ جو لکھا بھی ہوئے میرا بھائی کیا کرتے ہو میٹ بجی اینڈ بھہروا تو اب دیکھنا ہے پوٹے ڈوگر کی کیا ہوتا ہے بٹ یہی وش ہے کہ بھائی صاحب آج کل جن ایڈز میں بھائی صاحب جس ای ہی ہے بھائی صاحب اگر اسی گیٹ اپ میں آتے ہیں تو کمال ہو جائے گا سو اب hope for the best لیٹس ہی دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے اتنا جلدی کچھ بھی نہیں آنے والا ویٹ آپ کو افکورس کرنا پڑے گا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے رادی شام کی ٹریلر لاؤنچ ایونٹ پہ میں ویٹ کر کر کے میکرز نے بولا شام سات بجے آئی تنک ٹریلر ڈال دیں گے سات بجے کی بجائے نو ساڑھے نو بجے جا کر گئیز کہیں ٹریلر آیا تھا تو اسی لیے آپ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اب بھی تک کے لیے تو سب کو ویڈیو پسند روڑی کو لائک کر کے جاؤ چینل کو سبسکرائب کر کے جاؤ رگلی آنے والو نیرد شکریہ